سلام علیکم دوستو تویر کے حالے آج کی اس ویڈیو میں جو کہ ہم پریزنٹ ویلیو کے حوالے سے کچھ کوششن سالف کریں گے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جو کہ فیچر ویلی کے حوالے سے کوششن سالف کے تھے تو ازیم دیت فور یورز فرم ناو چار یور اب سے چار یور کے ار یو نیڈ ون تھاؤزن ٹھیک ہے اب سے چار سال کے بعد جو کہ تمہارے تمہیں جو کہ ون تھاؤزن روپیس چاہیے آپ کی جو بینک ہے وہ ایٹ پرسن ریٹ پر کمپاؤنڈ کر رہی ہے سینوری یہ دیا گیا ہے ہاں مچ ہاں مچ مستی دیپوزٹ ون ایر فرم ناو اب جو کہ فور یرز کے ایک ایر میں جو کہ آپ کتنی پسی دیپوزٹ کرو تو آپ کے باز جو کہ بیلنز ون تھاؤزنڈ کا چار سالت پات آ جائے گا ٹھیک تو ہمیں ساپ ساکھ ہمیں پتایا گیا ہے کہ ہمیں پریزنٹ ویلیو مولنم کرنی ہے ٹھیک تو آپ کو ڈیٹا بتایا ہے آپ نے پریزنٹ ویلیو نکال لیا ہے آپ کے پاس فیچر ویلیو گیا ہے آپ کی پاس ریٹ کیون ہے آپ کو بس آ این گیو ni ہے تو بیٹس گیت ستارڈ تو اس کے لئے آپ نے پریزنٹ ویلیو فرملیا یہ ہے آپ کے پاس فیچر ویلیو 1000 تھی آپ کو بس 8% ہے ان کے پاس 3 ہے 3 ہے اس لئے ہیں کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ 4yr from now پیلے year تو آپ نے پسی جماع کر رہا ہوں آپ پیسے جمع کیے آپ نے چکے 793.83 روپیز آپ نے جمع کیے تو اس پر تو کمپاؤنڈ نہیں ہوگا انٹرزیر سے بات ہے وہ دوسرے ائر میں کمپاؤنڈ ہوگا تو ہم ائر اف کمپاؤنڈنگ دیکھتے ہیں تو اس لئے ہم نے 3 years لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انسر ہے اور آپ نے اس طرح formula لگانا ہے ٹھیک ہے formula آپ دیکھ لیا اور اسے یاد کر لیں اب اس کے بات ہے ہمارا c if your father were to offer either to make the payment calculated in part b ٹھیک ہے یہ جو payment اگر آپ کا father جو کہ ہے آپ کو یہ payment دیتا رہے اور give you a lump sum of 750 one year from now ایک سال کے بعد یا آپ کو سی جو کہ 750 دے یا آپ کو جو کہ 2 to 1.92 جو کہ ہر مہن آپ کو دیتا رہے یا تو پھر lump sum جو کہ دے ایک سال کے بعد what would you choose آپ کیا چوز کر گیا اب اب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کی value زیادہ آ رہی ہے تو آپ جو کہ ہے اس کی جو کہ ہے اب فیچر value نکال ہو گیا ہے ٹھیک ہے آہ سور یہاں پر جو ہم part b کھا گئے ہیں ٹھیک ہے تو part b if you want to make equal payment at the end of year one through four years to accumulate accumulate یعنی جمع کرنا ٹھیک ہے through four years to accumulate the thousand how large must each of four payments be ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ equal payment کرو at the end of one year جو کہ four years تک چلیں ٹھیک ہے اور accumulated جو کہ thousand پیس ہو جائیں تو آپ کی جو four year کی یعنی کہ ایک ایک ایٹی پیمنٹ کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ptm نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے نا فیچر value of entities ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جو thousand کے given ہیں یہ فیچر value of entity ہے کیوں ہیں کیونکہ جو کہ ہم یہاں پر present value کا کوئی کوئی ثبوت نہیں given ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو solution ہے وہ کافی simple ہے آپ کو pmt نکالنا ہے ٹھیک ہے فی اے پتا ہے thousand rate اور آپ کو وہ پتا ہے اپنے simple simple formula میں پوٹ کر دینا ہے اور اور اس کے بعد یہ آپ کا جو کہ answer آ جائے گا 221.92 ٹھیک ہے اسی اس کے ساتھ connected s کی وجہ سے میں جو کہ ہے وہ c کو مدب b پہ پھر سے آ گیا ٹھیک ہے تو ہم نے c کا جو کہ ہے question discuss کر لیا تھا تو یہ answer ہے if we take a fee of 750 it would be اگر ہم 750 لیتا ہے feature value جو کہ ایک سال کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 750 دے دینا تو 750 کے جو کہ feature value ہو جائے گی وہ 944 ہو جائے گی ٹھیک ہے however if we keep taking payment of 221.92 it will give the sum of 1000 on the same level of risk hence i would choose to do 1.92 payment as the return is high on the same level of risk ٹھیک ہے تو ہم نے یہ اس لئے چوز کیا کیونکہ ایک سال کے بعد جو کہ یہ جو کہ 1000 بن جائیں گی یہ payment جبکہ یہ 750 جو کہ ایک سال کے بعد ہمارے پاس کتنا بن جائیں گے 944 اب اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس question number d if you will have only 750 at the end of one year ایک سال کے بعد اگر آپ کے پاس 750 ہو what interest rate compounded annually would you have to earn to have the necessary of 1000 at the end of four year ایک سال کے end میں آپ کے پاس 750 ہے ٹھیک ہے تو کون سے interest rate پہ آپ جو کہ رکھاؤ گے تو آپ کے پاس جو کہ 1000 جو ہے وہ آپ کی future value بن جائے اور کتنے سال کے بعد 3 سال کے بعد ٹھیک ہے sorry 4 سال کے بعد actually 4 سال کے بعد تو یہاں پہ ہم نے نکالنا ہے rate ٹھیک ہے تو rate کا کچھ یہ formula ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے formula میں تمام چیزیں put کر دینی ہے اور آپ کا answer آ جائے گا اور آپ کا rate ہے یہاں پر 10% ٹھیک ہے تو یہاں تک آکے جو کہ ہم سے روک دیتے ہیں اور میں کچھ آپ کو question اور اس کے answer دے دیتا ہوں ہم n نکالیں گے ٹھیک ہے n نکالنا ڈنڈیں گے اور جو کہ n ڈیوالے question کریں گے ٹھیک ہے جو جس میں یہ تامان question شمار ہے ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے یہ 3 question اور آپ نے چاہتے ہیں تو screen shot لے لیں ٹھیک ہے ان questions کا اور یہ question یہ بھی جو کہ simple ہے related یہ ٹھیک ہے اور یہ والے بھی اور ایک ڈیوالہ کر لیں آپ اب ان کے answers کی جو کہ answer کی طرف جو کہ میں ایک دفعہ camera پھر دیتا ہوں تاکہ آپ کرنے کے بعد جو کہ اپنا answer وہیں سے ہی check کر لیں ڈیوالے جوہے ٹھیک ہے اور اختروں کے پھر دیتا ہے کہ 50ро fist موسیقی